سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میرے دوستو آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ ہے دولت کی دیوی سنہرہ پری کی حاضری جو بہت ہی خوبصورت ہے طاقتور ہے اس عمل کو مرد عورتیں دونوں کر سکتے ہیں اور کافی لوگوں کی یہی شکایت ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پر ہم سے ہوتا نہیں میرے دوستو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا واش کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اجازت آپ نے لازمی لینی ہے تاکہ میں آپ پر نظر سانی کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے زکاہت بھی اس عمل میں لازمی دینی ہے کیونکہ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دو یا اپنی چھت پردانے وغیرہ ڈال گئے پرند وغیرہ کو کھلا دیں یہ میری بات غور سے سنیں کچھ میرے دوست ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم کمرے میں عمل نہیں کر سکتے ہم ویرانے میں کرنا چاہتے تو بے شک آپ کر سکتے ہیں اور اس عمل کو آپ نے گیارہ بج کے تیس منٹ پر کرنا ہے اور کافی میرے دوست ایسے بھی ہیں کافی میری بہنیں ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ یہ پری کیا کیا کام کر سکتی ہے نمبر ایک اگر آپ اپنے محبوب کو تابع کرنا چاہتے ہو جس سے پیار کرتے ہو جس پر آپ لاکھوں ہزاروں روپیل اٹھا دیتے ہو پھر بھی وہ لڑکی آپ کو گھاس تک نہیں ڈالتی اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند آتی ہے چاہے وہ انجان ہے یا آپ کی کوئی رشتے دار ہے یا کوئی محلے والی ہے آپ اس کو بھی تابع کر سکتے ہو صرف اس پری کی مداز ہے جو بہت ہی طاقتور ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس سے بے شمار دولت حاصل کر سکتے ہو جائز نہ جائز کام کروا سکتے ہو اور میرے دوست ایسے ہیں کچھ پرائز باؤنڈ کے نمبر وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان سے لے سکتے ہو اگر آپ کے کاروبار میں بندش ہے تو وہ بھی ختم کروا سکتے ہو اگر آپ پر کوئی کالے جادو کی یا سفلی عمل کی یا نوری علم کے کوئی اثرات ہیں وہ بھی ختم کر سکتے ہو اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو گھرے لو جھگڑے ہیں تو وہ بھی ختم کر سکتے ہو مرد کا غیر عورتوں کی طرف جانا کچھ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے خاند غیر عورتوں کی طرف دلچسپی زیادہ رکھتی ہیں تو وہ بھی اپنے میاں کو اپنے پیار میں مبتلا کر سکتے ہو باقی یہ جو تعداد ہے صرف تین سو بار ہے دو لفظ کا منطر ہے بالکل آسان اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو حضر کرو گے آپ کو کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہوگا اور آپ منطر پر گوھر کریں سیکوشن کاشن جو بات آپ کو سمجھ میں نہ رہی ہو یہ میرا ویٹس اپ نمبر ہے مجھ سے پوچھیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو آپ میں اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ